ہندوستانی علاقوں پر سب سے پہلی اسلامی حکومت کا آغاز غزنوی سلطنت سے ہوتا ہے جس کی شروعات سلطان سپکتگین نے کی جو پورے دو سو نو سال رہی دوسری ہندوستانی اسلامی سلطنت کا آغاز غوری سلطنت سے ہوتا ہے جس کے بانے غیز الدین محمد غوری تھے اور یہ سلطنت بیس سال تک قائم رہی تیسری اندوستانی اسلامی سلطنت مملوک یا غلامان سلطنت ہے جس کا آغاز سلطان قدب الدین عیبق نے کیا اور یہ سلطنت پورے ستانوے سال تک رہی چوتی اسلامی سلطنت کا نام ہے خلجی سلطنت جو جلال الدین خلجی نے شروع کی اور یہ پورے تیس سال تک رہی پانچویں اسلامی سلطنت تغلق سلطنت تھی جس کا آغاز غیس الدین تغلق نے کیا اور یہ چورانوے برس تک رہی چھٹی اسلامی سلطنت تھی سید سلطنت جس کی بنیاد سید خدر خان نے رکھی اور یہ سینتیس برس تک رہی ساتھویں اسلامی سلطنت لودی سلطنت تھی جسے بحلول لودی نے شروع کیا جو پچھتر سال تک قائم رہی آٹھویں اسلامی سلطنت سوری سلطنت تھی جس کا شہرشاہ سوری ناغاز کیا جو تقریباً سولہ برس تک رہی نمی اور آخری اسلامی سلطنت تھی مغلیہ سلطنت جس کی بنیاد شہنشاہ بابر نے رکھی جس کا دور سلطنت سب سے زیادہ اور سب سے بڑا تھا جو کہ تقریباً 315 سال تک رہی